اچھا مولانا عباد الرحمن صاحب اس میں صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا کیونکہ ہمارے لئے تو وہ بھی اصحابی کا نجوم کے تحت وہ بھی ہمارے لئے ہدایت کے استعارہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ذات ہے وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے تو سب سے زیادہ عبادت تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری عبادات تھی جن کا معمول رہا ہے ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو اپنے بستر کو سمیڑ دیتے تھے اور پھر پورے رمضان میں بستر پر نہیں آتے تھے کسرت سے رمضان میں جو ہے وہ عبادت کرتے تھے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا روزے کا عبادات کا اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن بھی روزے کی نماز کے علاوہ جو عبادات ہیں صدقہ زکاة ہیں تلاوت کا معمول ہے پھر جہاد جیسی مشقت والی عبادت جو ہے اس کو بھی ترکنی کیا گیا بلکل اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو بدنی عبادات میں بلکل سخت جو ہے وہ گرمی کا مہینہ ہے گرمی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کو حکم ہوتا ہے کہ نکل پڑو تو اپنے پکے ہوئے باغات چھوڑ کر پکی ہوئی فصلے چھوڑ کر اور روزہ ہے گلے خوشک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبی کہتے ہوئے میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں پھر اس کے علاوہ صدقات کی کسرت ہوا کرتی تھی اپنے معاملات میں ایک دوسری سے معافی تلافی کی جاتی تھی اور کسرت کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی تھی اپنے لئے اچھا صدقات اور زکاة کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے حالکہ صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ شعبان کے اندر ہی اپنے صدقے اور زکاة کے معاملے کو ختم کر دیتے تھے تو رمضان میں بھی کرتے تھے جی بالکل جیسے شعبان میں کرتے تھے اپنے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن رمضان کا اپنا ایک الگ نور ہونے کی وجہ سے رمضان میں اور بھی بڑوتری کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم رمضان میں مزید صدقی کر سکیں کیونکہ جیسے کہ معلوم ہے اور احادیث مبارکہ ہمارے سامنے کہ رمضان میں ہر چیز کی فضیلت ہر چیز کا ثواب پہلے سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اچھا ہمارے پاس ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان پورے رمضان المبارک کا اعتقاف کیا آپ نے سنی ہوگی پہلے اشرے کا جب اعتقاف کر رہے تھے تو کہا میرے ساتھ کون اعتقاف کرے گا تو بہت سارے صحابہ اکرام نے اعتقاف کیا پھر دوسرے اشرے میں فر کیا پھر اسی طرح اعلان کیا تیسری اشرے میں فر کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے لیلت القدر بتائی گئی اور میں امت کو بتانے کے لئے باہر نکلا تو دو آتمی جھگڑ رہے تھے ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھولا دیا مقصد تو لیلت القدر کا حصول تھا لیکن صحابہ اکرام مسجد میں ہوتے تھے تو پھر صدقے اور زکاة کی کیا ترتیب ہوتی تھی دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین رمضان کے علاوہ بھی اکثر اوقات ان کے مسجد میں گزرتے تھے جیسی انہیں فرصت کا کوئی لمحہ ملتا اپنے تجارت سے اپنے اسفار سے تو وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں وہ ذکر اذکار کے حلقوں میں بیٹھیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے گھروں میں جانا ان کے لیے ان کا شوق ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ پھر رہبانیت کی طرف ہم نہیں چلے جائیں گے نہیں قطع ناسا نہیں ہے کہ ہم رہبانیت وہ اپنے تمام معاملات کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل وہ مسجد کے کھونٹے بن جائے کرتے تھے کہ ہر وقت مسجد میں ہی رہتے تھے مسجد میں ضرور رہتے تھے لیکن اپنے دوسرے معاملات جو ہیں وہ تجارت بھی کرتے تھے وہ دوسرے ملکوں کے تجارتی جو ہیں سفر بھی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ اپنے گھروں کے معاملات کو بھی سنبھالتے تھے اس کے علاوہ وہ جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان 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 موسیقی